حل دوانی میں اس سمیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے ووٹ بینک کی راجنیتی یہ راجنیتی کا سب سے بڑا بزنس موڈل ہے اور آج ہم آپ کو اس بزنس موڈل کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ چلتا کیسے اور کیسے اس کے ذریعے چناؤ جیتے جاتے ہیں اس علاقے میں رہنے والے مسلم پریواروں کا کہنا ہے کہ زمین پر ان کے مکان اس زمانے سے ہیں جب ان کے دادا پر دادا زندہ ہوا کرتے تھے یعنی آج سے نہیں کئی دشکوں سے پچاسو سال سے یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ورش انیس سو سات اور انیس سو سنتیس میں ایک سندی ہوئی تھی جس کے تحت یہ زمین لیز پر دی گئی تھی اور اس حساب سے اس پر اس زمین پر انہی لوگوں کا مالکانہ حق بنتا ہے اور کچھ لوگ اسے نزول لینڈ بھی بتا رہے ہیں نزول لینڈ وہ زمین ہوتی ہے جو اٹھارہ سو ستاون کے ودروں سے پہلے الگ الگ لوگوں اور شاسکوں کے ادھکار کشیطر میں آتی تھی لیکن بعد میں یہ زمین ان کی نہیں رہی اور اس پر اب سرکار کا ہی مالکانہ حق مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ان اٹھارہ سو ستاون کا ودروں ہلدوانی میں ہوا ہی نہیں تھا اس لیے وہاں یہ زمین نزول لینڈ ہو ہی نہیں سکتی یہ ہمارا لوجک ہے آزادی سے پہلے ہلدوانی میں اس جگہ پر کچھ گھر تو ہوا کرتے تھے لیکن ریلوے کی بہت ساری زمین اس سمیں خالی پڑی تھی لیکن ورش انیس سو پچھتر کے آس پاس اس علاقے میں دھیرے دھیرے جھگیاں بننی شروع ہوئیں اور کچھ ورشوں کے بعد انہی جھگیوں کو پک کے مکانوں میں اور بڑے بڑے بھونوں میں بدل دیا گیا اس کے بعد ان لوگوں کے راشن کارڈ بنا دیے گئے ووٹر آئی ڈی کارڈ بن گئے یہ لوگ یہاں کے ووٹر بن گئے انہیں بجلی اور پانی کے کنیکشن بھی دے دیے گئے اور بعد میں اسی جگہ پر جہاں ان کے مکان ہیں اس پتے پر ان کے آدھار کارڈ بھی بنا دیے گئے یعنی اگر آپ کاکزاتوں کی بات کریں گے تو ان کے پاس سارے کاکزات ہیں ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی ہے آدھار بھی ہے راشن کارڈ بھی ہے یہ وہاں ووٹ بھی دیتے ہیں یعنی ان لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے اترا کھنڈ میں یہ سب کچھ کیا گیا اور اس دوران ریلوے نے بھی ورشوں تک اس پر کوئی آپتی نہیں جتائی اور نہ ہی سرکاری افسروں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا اور اس سب کے بیچ نیتاؤں کی ملی بھگت تو اس میں پوری طرح سے شامل تھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام ورشوں سے ہو رہا ہو دشکوں سے ہو رہا ہو تو کیا وہ صحیح مان لیا جائے گا کیونکہ یہ غلط کام آج سے پچاس سال پہلے ہوا اور پچاس سال سے چلتا آ رہا ہے تو کیا اب ہم اسے صحیح مان لیں فیلحال ریلوے کی زمین پر ساڑھے چار ہزار پریوار اور لگ بھگ پچاس ہزار لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے تیس سے پینتیس ہزار لوگ ہر چناؤ میں اپنا ووٹ دیتے ہیں اور یہی سب سے بڑا کیچ ہے فیلحال حلدوانی کے پورے ویدھان سباک شیطر میں کل ووٹرز کی سنکھیا ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار اور یہی وجہ ہے کہ ان تیس سے پینتیس ہزار ووٹوں کا محتو بہت بڑھ جاتا ہے اور یہاں کے نیتا اس ووٹ بینک کے لیے ان لوگوں کو یہ وشواس دلاتے رہتے ہیں کہ جس زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اسے کبھی بھی وہ چھیننے نہیں دیں گے یعنی یہ زمین جو انہوں نے قبضہ کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس زمین کو ہمیشہ انہی کے پاس رکھا جائے گا نیتا انہیں یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ بدلے میں ان نیتاؤں کو ووٹ دیتے رہتے ہیں اور نیتا اس وعدے کے سہارے اصل میں ان کے ووٹوں کو خرید لیتے ہیں اور یہ صرف حلدوانی میں یا ایک راجے میں نہیں ہو رہا یہ بزنس موڈل پورے دیش میں ہے اور دیکھئے جب آپ ٹرین سے جائیں گے تو آپ نے بھی اس طرح کی تصویریں بہت دیکھیں ہوں گی جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ حلدوانی کی تصویریں ہیں اسی کولنی کی تصویر ہے لیکن ایسی تصویریں آپ نے بھی بہت دیکھیں ہوں گی جب آپ ریل یاترہ پر نکلتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریل کی پٹری کے دونوں طرف آپ کو ایسے ہی بھون بڑے بڑے ایسے ہی بڑے بڑے پک کے مکان جن کے اوپر ڈش انٹینہ لگے ہوئے ہیں ساری سویدھائیں ہیں بجلی ہے پانی ہے پک کے مکان ہے راشن کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے سب کچھ ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے لیکن یہ ساری زمین اصل میں سرکار کی ہے اس دیش کے لوگوں کی ہے ہماری اور آپ کی ہے کیونکہ ہم ٹیکس بھرتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زمین کتنی قیمتی ہے اس سمیں اس زمین پر ایک ورگ فٹ زمین کی قیمت لگ بھگ دو ہزار روپے ہے اور اگر اس بازار مولے سے ہم دیکھیں تو اٹھتر اکڑ زمین کی لگ بھگ جو بیٹھتا ہے اس کا ایریا وہ بیٹھتا ہے چونتیس لاکھ ورگ فٹ کی زمین بیٹھتی ہے اور اس کی قیمت ہوئی اس بھاو سے لگ بھگ چھہ سو اسی کروڑ روپے آپ سات سو کروڑ روپے مان لیجی تو سوچئے تیس سے پینتیس ہزار ووٹوں کے لیے چھہ سو اسی کروڑ روپے کی زمین پر یہ اتکرمن ہونے دیا گیا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ووٹ بینک شروعات سے کانگریس کے پاس رہا ہے اب دیکھیں یہاں بڑی بات کیا ہے نیتاؤں کا کیا جاتا ہے یہ جو چھہ سو اسی کروڑ روپے ہیں یہ نیتاؤں کی جیب سے تھوڑی جا رہے ہیں یہ تو بھارت کے لوگوں کی جیب سے جا رہے ہیں ہمارے اور آپ کی جیب سے جا رہے ہیں بھارت کی سرکار یا راج سرکار کی جیب سے جا رہے ہیں اور اس چھہ سو اسی کروڑ کی قیمت پر چناو جیت رہے ہیں نیتاؤں ورش دو ہزار میں اترہ کھنڈ راجے کے نرمان کے بعد سے اس سیٹ پر کانگریس صرف ایک بار ہاری ہے اور دو ہزار بارہ سے لے کر اس سیٹ پر لگاتار کانگریس کا ہی قبضہ ہے پہلے کانگریس کی نیتاؤں اندرہ ہردیش اس سیٹ سے ویدھائک تھی اور اپنے سمعے میں انہوں نے ان لوگوں کے لیے کئی مقدمے لڑے ان کی زمین کو بچانے کے لیے اور ان کی مرتو کے بعد اب ان کے پتر سمیت ہردیش یہاں سے ویدھائک ہیں اور وہ بھی ان لوگوں کو یہی وعدہ کر رہے ہیں آشواسن دے رہے ہیں کہ وہ ان گھروں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ سمیت ہردیش نہیں اس معاملے میں دس لوگوں کے ساتھ مل کر ایک یاچی کا سپریم کورٹ میں بھی دائر کی ہے جس پر پانچ جنوری کو سنوائی ہونے والی ہے دو دن کی بات ہے بس اور اس معاملے میں ان کی طرف سے جو وکیل ہیں وہ ہیں سلمان خرشید جو کی کانگریس پارٹی کے ہی ایک بہت بڑے نیتہ ہیں وہ ان لوگوں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑیں گے حالانکہ سپریم کورٹ نے دسمبر دوہزار اکیس میں اپنے ایک فیصلے میں خود ہی ریلوے کی زمین پر ہونے والے عتی کرون پر چنتہ جتائی تھی اور دیش بھر میں اس کے خلاف کارروائی کرنے کے آدیش دیئے تھے اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ سے بھی ان لوگوں کو کوئی بھی رہت ملے گی یا سٹے ملے گا اس کے علاوہ اس مددے پر اسد الدین اویسی نے سرکار سے کہا ہے کہ اسے انسانیت دکھاتے ہوئے ان لوگوں کو رہنے کے لیے ستھائی مکام دینے چاہیے اور دوسرے بپکشی سانسدوں نے بھی اس مددے پر اترہ کھنڈ سرکار کو چٹھیاں لکھنی شروع کر دی ہم جسے گریب لوگ ہمارے یہاں پر ڈھولک بستی جھکی میں گفور بستی ہے آگے بھی کچھ مکان مالکانہ ہم سے رکھنے والے ہیں ان کے پاس لیس کے پیپر بھی ہے اور ان کے پاس کئی لوگ کے پاس آپ کے پٹے بھی ہیں ریجسٹری بھی ہیں ہاؤس ٹیکز دیتے ہیں بزلی کٹیکز دیتے ہیں یہ لوگوں سے جب ایسا وصول کیا جا رہا ہے تو ان کو سرکاری سمجھا سے الگ کیوں کہا جا رہا ہے ہمارے پیسے بھی پیچی ہیں ہر چھے مہینے میں تلوات آگتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے کیندری کی بھی پریشاسن کی بھی سب کی بہت برا حال ہے یہاں کے لوگوں کا یہ اپنے بچوں کو لے کے کہاں جائیں گے کیسے بسیں گے کیسے کیا کریں گے اپنے بچوں کو لے کے کہاں جائیں گے نہیں پڑھ رہیں گے یہی پڑھ رہیں گے نہ ہمارے پکے مکان ہے نہ گھر ہے نہ جگہ ہے نہ جبین ہے کچھ نہیں ہے یہ بڑے پرانے لوگ ہیں کوئی نئے نہیں ہے ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن پر فری ہوڑ کے کاغج ہیں پٹے دھارک ہیں لیس ہے کئی سارے بشے نزول کی خطونیاں ہیں جب وہاں پر تیم گورنمنٹ کے انٹر کالج ہیں پانچ گورنمنٹ کے سکول ہیں پانچ گورنمنٹ کے سکول ہیں تین گورنمنٹ انٹر کالج ہیں تو کیا حلدوانی میں یہ کیا انکروشمنٹ ہے یہ اتنے سالوں سے کیسا ہے گورنمنٹ نے سکول کھولا اور انٹر کالج کھولا وہاں پر وہاں پر ایک دھرم شالہ بھی ہے سولہ مسجد ہے چار مندیر ہے دو مندیر ہے اور ستر ہزار سے زیادہ لوگ برباد ہو جائیں گے اگر ان کو نکالا جائے گا تو